سوشیل خمار موڈی نے لالو پرساد کے پریوار کو لے کا بڑا خلاصہ کیا ہے سوشیل موڈی نے کہا کہ راجت چیف لالو پرساد کے سمپتی عوید بالو خنن مافیا خرید رہی ہے بالو مافیا کا سمبند لالو پرساد سے ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ لالو پرساد کی بجبی بھگاو ریلی کی فنڈنگ بھی والو مافیا ہی کر رہے ہیں سوشیل موڈی نے بالو مافیاوں سے لالو پرساد کے ساتھ گارڈ کا عروب لگاتے ہوئے کہا کہ بیہار کا سب سے بڑا بالو مافیا سبھاش پرساد یادو لالو پرساد کا داہینا ہاتھ ہے ساتھی انہوں نے دانپور نیواسی سبھاش کے تین کمپنیوں پر برانسن، ونشیدھر، مور مکٹ کو راجی کے چھے سب سے مہتپون، زلے، پٹنا، بھوچپو، سارن، ویشالی، زہناباد اور عربر میں کھل 237 کروڑ کا بالو خنن کا پٹا ملا ہوا تھا انہوں نے آگے کہا کہ بالو مافیا سبھاش پرساد کو لالو پریوار اور پریم چندر گپتہ کا سنڈرکشن پرابت ہے اس کے وجہ سے وہ اپنا دھندہ چھلا رہے ہیں سوشیل موڈی نے کہا کہ جب لگتا بینامی سمپتی کے خلاصے ہو رہے تھے اسی دوران بیتے 13 جون کو سبھاش یادب نے تین فلیٹ ایک کروڑ باسٹ لاکھ میں خریدے سومو نے کہا کہ سبھاش یادب نے اپنی تینوں سمپتی تینوں الگ الگ بالو کمپنیوں کے مادیہم سے پور وسیم رابری دیوی کے فلیٹ سے خریدے ساتھی انہوں نے بیہار کے پور وسیم رابری دیوی پار اوپ لگاتے میں کہا کہ بالو مافیا کی ہی دین ہے کہ رابری دیوی بنا کوئی پنچی لگائے 18 فلیٹ کی مالکین بن گئی سوشیل موڈی نے پوچھا کہ آخر بالو مافیاو نے ہی کیوں ایک ہی دن 13 جون 2017 کو ایک نہیں بلکہ تین فلیٹ ایک ساتھ لالو پریوار سے خرید لیے موسیقی موسیقی ایسا تو نہیں ہے کہ آہکر نبھار جانو کی ایک کروار کی سمپتی کو اٹیج کرنی جارہا تک کر رہا ہے تو اسے ڈر سے ہونے اور سمپتی کو بیچ گیا کہ ایسا نہیں ہو جائے کہ اگر کوپٹی اٹیج ہو جائے تو کم سمپتی بیچ نہیں سکے یہاں سے سیدھے چلتے ہیں بٹنا جہاں سے ہمارے بیو چیف مکیش کمار ہمارے ساتھ جڑی ہوئے ہیں مکیش اس طرح سے سوشیل موڈی نے پہلے تیجسوی یادب کو لے کر ایک کے بعد ایک خلاصے کیے اب پورے پر لالو پریوار کو لے کر بڑا خلاصہ یہاں پر کیا ہے بالو مافیا سبحاشت سے ان کا رشتہ یہاں پر بتایا ہے اس کے بعد کتنے مشکلوں میں لالو پر ساتھ یادب گھر سکتے ہیں اب یوں کہیں کہ سوشیل موڈی جب تک سرکار میں نہیں تھے جب تک آر جی ڈی کے ساتھ نفیش کمار اور یہ کانگریس تھا گھٹوندن تھا اس سمیے بھی یہ سوشیل کمار موڈی لگاتار لالو پریوار پہ حملے پہ حملے کیے جا رہے تھے اور لگاتار جب یہ تیجسوی یادو پہ سی بی آئی کا سکنجہ کسا اس کے بعد کئی اہم جو کاغذات تھے وہ یہ سوشیل موڈی نے جنتہ کے سامنے رکھا اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب جب سرکار میں آر جی ڈی نہیں ہے تو یہ سشٹم ہوتا ہے کہ سرکار کسی کی بھی ہو چاہے وہ بی جی پی کی سرکار ہو بپکش میں اگر آر جی ڈی ہو تو تو اس سمیں اگر آر جی ڈی سرکار میں ہوتی ہو اور سرکار سے اگر وہ یہ فیر الگ ہوتے ہیں تو ان کے جیتنے بھی فائلیں ہیں ان کو پوری طریقے سے کھنگھالا جاتا ہے کہ آخر میں بکاس جو کارج ہے بکاس کارج کہاں پہ اورود تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سنٹرل لگاتار اس بات کا دعویٰ کر رہی تھی سنٹرل لگاتار اس بات کو کہہ رہی ہے کہ ہم بیہار کے بکاس کے لیے لگاتار فنڈ بے رہے ہیں لیکن آخر فنڈ خرچ نہیں ہو پا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس سباتوں کو لے کر کے ہی نیتیس کمات اب سمیچھا بیٹھا کر کر کے اور تمام فائلوں کو اجاغر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر سوسیل موڈی نے اب جب تجسری یاد ہو پہ ایک جب تک سرکار میں تھے اب ایک یہ نیا مددہ ہے جو کیا اب بالو مافیاں پر سکنجا یہ انہوں نے کسنا شروع کر دیا ہے ساب طور پر انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی جو بالو مافیاں ہیں وہ سیدھا ان کا سیدھا سیدھا جو سروکار ہے وہ یہ لالو پریوارت ہے تو کہیں نہ کہیں اب جو ہے سیدھا 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 سوسیل کمار موڈی وہ چونکہ ان پر بھی پوری طریقے سے سکنجا کستا ہوا دکھ رہا ہے جی مکیش وہیں پر ہی ان کا یہ بھی آروپ ہے کہ تیرہ جون کو ایک ساتھ لالو پریوار کے تین فلیٹ سباش دوارہ بالو مافیا دوارہ خریدے گئے تھے اتا بڑا آروپ لگایا ہے کس طرح کے ساکشے زوران پیش کیے گئے ہیں سوان بلکل یہ بہت بڑا اہم سوال ہے چونکہ بی جے پی کے پاس میں کئی اس طریقے کے سراغ ہے اور چونکہ انہوں نے صاحب طور سے کہا کہ اگر ان کی کاروائی اس پر نہیں ہوتی ہے یا چاہیے اس کی جانت نہیں ہوتی ہے تو سوسیل قمان مودی نے صاحب طور سے کہا کہ اس کی جانت ہم بعد میں کرائیں گے ان سارے مددوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے صحیحگی گنیس ہیں گنیس ان سارے مددوں کو یہ بہت باریکی سے انہوں نے یہ خبر کو کیا ہے گنیس یہ آر جی ڈی پہ حملہ بول رہے ہیں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب تک آر جی ڈی کی سرکار تھی تب تک انہوں نے استطحق کی مانگ کرتے رہے جب اب سرکار سے وہ ہٹ گئے تو اب سارے فائلوں کو کھنگھالا جا رہا ہے اور اب بالو مافیاؤں کا سمبند ان سے بتایا جا رہا ہے بیہار میں جیسے ہی مہا کٹ بندن کی سرکار نہیں تھی اس کمار کے ساتھ ٹوٹی آر جی ڈی کے ساتھ جب الگ ہوئے تو انڈیا کے ساتھ جانے کے ٹھیک اگلے دین بیہار میں ابید خنان یعنی بالو خنان کے معاملے میں راج سرکار کے جو پولیس بل ہوتے ہیں بیعاپک پیمانے پر پورے بیہار میں اچھا پیماری چلتی ہے اور ویسے میں بالو خنان سے چھوڑے تمام لوگوں کی جو ناو ہے اسے جب کر لیا جاتا ہے جو بالو کے ڈھیر تھے اسے برامت جب کیا جاتا ہے اور جانچ کیا جا رہا ہے اور یہی اسی کڑی میں سوسیل موڈین نے سیدھو طور پر کہاتا ہے کہ میں نے آج تک جو کھلاسہ کیا وہ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن آنے والے سمیں میں میں یہاں ثابت کر دوں گا کہ راجت کی پوری فنڈنگ ابید بالو خنان کرنے والے مافیوں کے مادنے میں سے ہوتا ہے راجت کی جو پارٹی چلتی ہے وہ لالو پر ساتھ بھلے ہی چلاتے ہوں لیکن اس کے پھنڈ کی بیوستہ بھرشچار میں لیپ بالو خنان کے جو لوگ ہیں مائننگ کے جو لوگ ہیں جو تمام بھرشچاری لوگ ہیں ان کے ساتھ گار چلتا ہے اور اسی کرم میں آج سوسیل موڈین نے بندوار اور ڈاکومنٹس کے ساتھ پریس کانفرنس کیا اور ہالکہ اب وہ بیہار کے اوب مخ منتری ہے اور پریعوران اور خنان ان کے جن میں یہ منترالے بھی ہیں تو وہ ان تمام چیزوں کو لے آج انہوں نے پریس کانفرنس سیدھے طور پر راجت کے نیتا اور سباس یادو کے اوپر نیسانہ ساتھے ہو کہا کہ سباس یادو لالو پرسات کے دہینے ہاتھ ہیں اور وہ پورے راجت پریبار کو یعنی لالو پرسات کے پورے فیملی کو انہوں کی پارٹی کو فنڈنگ کرتے ہیں اور انہوں نے یہ تیاری کر رکھی تھی کہ لالو پرسات کی جو مہا ریلہ ہونے والا ہے جو ریلی ہونے والی ہے اس کے لیے تمام تیاری کی جیمواری اور تمام خرچ جو چھے ہیں اس خرچ کو سباس یادو دیکھ رہے تھے ہیں اور بالو کا جو کھانن ہوا تھا وہ آر جیٹی کے جی میں منترالے تھا سوشیل مہتی نے سیدھا طور پر کہا کہ بالو کھانن کے لیے جو ٹینڈر ہوا تھا بھلے وہ لیگل ہوا ہو اس میں سباس یادو نے پٹہ جرور ڈالا ہے لیکن پٹہ ڈالنے میں لیکن گنیس آج جو ہے سو راوری دیوی کے نام پہ اٹھارہ فلیٹ ہے اس میں بھی چھے سوشیل مہتی نے ڈائریکٹ ہملا کیا بلکل مکھے جی میں وہی کہانے جا رہا تھا کہ سباس یادو جن کے اوپر بالو کھانن کے معاملے میں ستنلپتہ پائی گئی ہے پولیس ان کے تمام جو کمپنیاں ہیں تین کمپنی کے وہ ڈائریکٹر ہیں سباس یادو اور وہ بالو کھانن کے معاملے میں اور وہ ایسے بیکتی جب سوشیل مہتی ہیں ایک کے اوپر ایک راجت پریبار یعنی لالو پریبار پہ حملہ کر رہے تھے تمام پر اروپ لگا رہے تھے سمپتی کا اسی بیٹ بارے جون کو انہوں نے تین فلیٹ ایک ہی دن تین بیکتی کے نام پہ انہوں نے کھریدا اور تمام جو فلیٹ تھے جو فلیٹ تھے محب کیجئے کہ جو فلیٹ تھے وہ رابڑی دیوی کے فلیٹ تھے سباس یادو جو لالو پر ساتھ کے دائنے ہاتھ ہیں وہ رابڑی دیوی کے پیسے اور ان کے پرپٹی کو وائٹ کرنے کے لئے انہوں نے تمام فلیٹ کو خریدا اور وہ اٹھارے فلیٹ کی مالکین ہے تو آخر ماہ مرشیہ دیوی کمپ کمپلیکس میں اٹھارے فلیٹ رابڑی دیوی کو کہاں سے آئے بہت بلکل چونکہ جیس طریقے سے چونکہ سمان ہمیں بتاتے چلے جیس طریقے سے گنیس نے ایک ایک سوالوں کو بتایا ایک سوالوں کا جواب انہوں نے دیا بلکل یہ جاہر سا بات ہے یہ سارے مدھے یہ سارے جو یہ بپکش میں جو یہ فیچو آرجری ہے تو ان میں کہیں نہ کہیں یہ پورے سوالوں سے گھرتے ہوئے دکھ رہے ہیں سمان جی ازمام جانکاری کے لئے مکیش آپ کا بہت دور شکریہ